دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں دنیا کے پانچ سب سے زیادہ طاقتور انسان جنہیں دنیا دا ورڈ سٹونگیسٹ مین کا نام دیتی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ ایڈی حال دوستو یہ اکتیس سالہ ایڈی حال جو کہ سابقہ انگلیش پروفیشنل سٹونگس مین ہے یہ سال دوزار سترہ کا ورڈ سٹونگیسٹ مین کمپیٹیشن جیت چکے ہیں یہ پانچ سو کلوگرام وزن کو ڈیڈ لیفٹ کرنے کا ورڈ ریکارڈ بھی اپنے نام رکھتے ہیں صرف یہی نہیں ایڈی لا تعداد مرتبہ یوکے سٹونگسٹ مین اور انگلینڈ سٹونگسٹ مین کے ٹائٹلز بھی جی چکے ہیں ان کا پانچ سو کلوگرام کو سٹرائپس اور سوٹ کے ساتھ ڈیڈ لیفٹ کرنے کا ریکارڈ آج بھی ایک ورڈ ریکارڈ ہے مزید برہ رف ایلیفٹ بارڈ ڈیڈ لیفٹ چار سو پینسٹ کلوگرام ڈیڈ لیفٹ ویڈ سٹرائپس چار سو ایسٹھ کلوگرام ایکسل پریس دو سو سولہ کلوگرام اور لوگ لیفٹ دو سو تیرہ کلوگرام کا ریکارڈ رکھتے ہیں صرف یہی نہیں ایڈی جیم لیفٹر میں سکوائٹس چار سو پانچ کلوگرام بنچ پریس تین سو کلوگرام لگ پریس ہزار کلوگرام اور ڈیڈ لیفٹ 536 گلو گرام کا ریکارڈ بھی اپنے نام رکھتے ہیں یہ سب ریکارڈز ایڈی کو ورڈ سٹرونگیسٹ مین ثابت کرتے ہیں نمبر چار برائن شاہ دوستو اب ذرا ان کی جانبی نظر دھڑائیے یہ سنتیس سالہ برائن شاہ جن کا تعلق کلوراڈو یو ایسے سے ہے شاو بھی ایک سٹرونگ مین کمپیٹیٹر ہے یہ سال دوزر گیارہ، تیرہ، پندرہ اور سولہ کا ورڈ سٹرونگیسٹ مین کمپیٹیشن جی چکے ہیں یہ پہلے ایسے اتھلیٹ بھی ہیں جو ایک ہی سال میں آرنلڈ سٹرونگیسٹ مین کلاسک اور ورڈ سٹرونگیسٹ مین کونٹیسٹ جی چکے ہیں ان کے اگر پسنا ریکارڈز کی بات کی جائے تو سکویٹ چار سو دس کلو گرام، ٹائر ڈیڈ لیفٹ پاس سو ستر کلو گرام بینچ پریس دو سو اٹیس کلو گرام، ڈیڈ لیفٹ چار سو پینسٹ کلو گرام، ریک پول چھ سو انیس کلو گرام اور لونگ بارڈ ڈیڈ لیفٹ چار سو اٹسٹ کلو گرام کا ریکارڈ رکھتے ہیں نمبر تین، ڈیمیٹرو خلارزی دوستو، سٹونگ مین ایک ایسا خداداد انسان ہوتا ہے جو طاقت، حمد اور برداشت میں عام انسانوں سے یقصر مختلف ہو یہ سب کوالٹیز اس ایک انسان میں پا جاتی ہیں جن کا نام ہے ڈیمیٹرو خلارزی ڈیمیٹرو ایک یوکرینین سپورٹسمن ہے یہ پہلی ڈرگ فری پاور لفٹنگ فڈریشن کے چیمپئن بھی ہیں یہ اتنے طاقتور اور دیوہیکل ہیں کہ بہ آسان ہی ایک بھاری برکم گھوڑے کو اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں اور پھر آگے کی جانب چلتے بھی ہیں یا جب یہ محض چار سال کے تھے تو ان پر گرم چائے کی کیٹلی گر گئی تھی جس وجہ سے ان کے جسم کا پینتیس فیسے جسا جل گیا تھا جس وجہ سے یہ چھ سال تک بیٹ پر پڑے رہے ایک سو باون کلو گرام کے پتھر کو ایک ہاتھ سے اٹھانا اور ایک ہزار بائیس کلو گرام کے ایک میٹر پائپ کو ساڑھے بارہ سیکٹس تک تھامے رکھنا ان کے ازازات میں شامل ہے صرف یہی نہیں ڈیمیٹرو اس کے علاوہ ساڑھ سے زیادہ ازازات اپنے نام بھی رکھتے ہیں نمبر دو زیڈرونس سیویکاس دوستو یہاں چوالیس سالہ زیڈرونس سیویکاس جن کا تعلق لیتھوینیا سے ہے یہ بھی ایک پاور لفٹر اور پیشہ ور سٹرونگ مین ہے یہ دنیا کے واحد ایسے موڈرن کمپیٹیٹر ہیں جو اپنے نام تقریبا ہر بڑا سٹرونگ مین ایوارڈ رکھتے ہیں یہ اکلوتی ایسے سپورٹس مین ہیں جنہوں نے آٹھ مرتبہ آرنلڈ سٹرونگ مین کلاسٹک کا ٹائٹل اپنے نام کیا صرف یہی نہیں زیڈرونس چار مرتبہ ورڈ سٹرونگسٹ مین کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی درجنوں مقابلے یہ جیت کر اپنے نام کر چکے ہیں ان تمام ریکارڈز کو قائم کرتے انہوں بیس سو بار فیزیکل انجریز کا بھی سامنا رہا مگر ان کی جسمانی اور دماغی تعوانائی نے کسی بھی کمزوری کو اپنے آڑے نہ آنے دیا ان کا بیلڈ ویٹ ایک سو بیاسی کلوگرام ہے اور یہ اب بھی یکے بعد دیگرے ریکارڈز کو توڑتے جا رہے ہیں نمبر ایک ماریس پوٹ زنیوسکی دوستو یہاں پولنڈ سے تعلق رکھنے والے بیالیس سالہ ماریس پوٹ زنیوسکی جو کہ حمد عظم طاقت اور جوہاں مردی کے ایک مکمل داستان ہیں انہوں نے اپنے کیریئر میں پانچ مرتبہ ورڈ سٹرونگسٹ مین کمپیٹیشن اپنے نام کیا جبکہ اس دوران ایک مرتبہ یہ دوسری پوزیشن پر بھی ہے سٹرونگ مین سوپر سیریز کے انہوں نے سولہ ٹائٹلز اپنے نام کیا ورڈ سٹرونگسٹ ٹیم کے تین پولنڈ سٹرونگسٹ مین کے ساتھ ورڈ سٹرونگسٹ مین کپ فیڈریشن کے دو اور ورڈ سٹرونگ مین چیلنج کا ایک ٹائٹل اپنے نام کیا دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیویلی ٹیوی سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نکے بان